دوستو اگر آپ اپنی فیس بک کی آئی ڈی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اچھا اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کس طرح سے اپنی فیس بک کی آئی ڈی یا پھر فیس بک کی آکاؤنٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ استعمال کے قابل نہ رہے ابھی بجا آئے گا نا بیڈو دوستو اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کن وجوہات کی وجہ سے اپنا فیس بک کی آئی ڈی یا آکاؤنٹ ڈیلیٹ کرتی ہیں تو اس کی دوستو دو وجوہات ہو سکتی ہیں سب سے پہلے یہ کہ آپ کے پاس ایک سے زیادہ فیس بک کی آئی ڈیز یا آکاؤنٹ ہیں اور دوسری یہ کہ آپ نے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کر رکھی ہیں جن کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ فیس بک کا میرا یہ آکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو جائے اور پوائن منٹ ڈیلیٹ ہو جائے سمجھ رہو آپ سمجھ رہو تو جی ہاں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنا فیس بک کا آکاؤنڈ یا آئی ڈی ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہیں تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کی اپنی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستان ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک کہ ہمارا چینل ایسٹی سرویس کو سبسکرائب نہیں گیا تو کر لیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو ون آف دا بیسٹ ویڈیوز ملتی رہتی ہیں ابے جلدی بول کل صبح پنوے لکلنا ہے سو لیٹس گیٹ سٹارٹ تو دوستو ہم اپنے موبائل سکرین پر آ چکے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنی فیس بک کو اوپن کر لیں دن آپ نے دوستو یہاں تھری لائنز پر آپ کو نظر آنگی ہے آپ نے سمپلی ان پر کلک کر دینا ہے نیچے آپ نے سکرول کرنا ہے اور سکرول کرتے ہوئے آپ کو یہاں پر اپشن ملے گا سیٹنگ اینڈ پرائیویسی آپ نے سمپلی اس پر کلک کر دینا ہے نیچے آپ کو اپشن ملے گا سیٹنگ کا آپ نے سمپلی اس پر کلک کر دینا ہے پرسنل اینڈ اکاؤنٹ انفرمیشن یہاں کیا آپ کو ملے گا یہاں پر آپ نے سمپلی اس پر کلک کر دینا ہے کیا آپ کو ملے گا یہاں پہ آپ نے simply اس پر کلک کر دینا ہے then آپ کو دوستوں یہاں پہ ملے گا account and control ownership simply آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو دوستوں option ملے گا deactivation and deletion simply آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے ہم اس پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا options ملتے ہیں اس کو select کرنے کے بعد اب ہمارے پاس دو option آئے ہیں deactivation account and deletion account delete account permanently اس پر ہم کلک کریں گے تو ہمارا account permanent delete ہو جائے گا اور اس پر account پر کلک کریں گے تو یہ deactivate ہوگا لیکن ہم نے permanent delete کرنا ہے تو ہم اس کو select کر لیتے ہیں دوسرے والے کو and simply continue to account deletion پر کلک کرتے ہیں تو دوستوں یہاں پر آپ سے وجہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کس وجہ سے اپنا facebook account delete کر رہے ہیں تو آپ کوئی بھی وجہ select کر سکتے ہیں میں سب سے پہلی والی وجہ select کر رہا ہوں کہ i spent too much time on facebook and simply continue to deletion یہ دوسری بار last بار ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے account delete کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہم اس پر continue پر کلک کر دیتے ہیں and یہ اب ہم کو بتا رہا ہے کہ اس کو delete کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا messenger کا account بھی delete ہو جائے گا آپ کی post delete ہو جائیں گی آپ نے information جو آپ کی photos اگرہ آپ نے download کرنی ہے تو آپ ادھر سے download کر سکتے ہیں ان کو and آپ کو transfer data کرنا ہے تو آپ وہ بھی transfer کر سکتے ہیں but ہم نے ابھی ایسا کچھ نہیں کرنا تو ہم simple delete account پر کلک کر دیتے ہیں یہاں پر دوستوں آپ نے اپنا password enter کرنا ہے کہ آپ جو آپ کا password ہے تو simply میں password enter کر دیتا ہوں تو دوستوں یہاں سے ہم دوبارہ آپ سے آخری بار یہ پوچھ رہا ہے کہ confirm کرتے ہیں کہ آپ امنا facebook delete account کر رہے ہیں تو ہم اس کو بول جاتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے confirm کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ you have 30 days آپ کے آپ کے پاس 30 دن ہے اب اس میں update یوں ہے کہ پہلے ہمارے پاس 16 دن ہوئے کرتے تھے اب ہمارے پاس 30 دن ہوتے ہیں کہتا ہے 30 دن آپ کے پاس ہے پڑا اگر آپ نے 30 دن کے اندر اندر دوبارہ account آپ نے login کر لیا تو یہ account آپ کا delete نہیں ہوگا بٹا اگر آپ نے login نہیں کیا تو یہ account آپ کا permanently information ختم کر دی جائے گی سارا account account delete کر دی جائے گا میرے کو تو ایسا دھگ دھگ ہو رہے ہے میرے کو بھی برا دیکھیں تو ہم simply delete account پر click کر دیتے ہیں تو دوستوں جیسے ہی ہم اپنے delete account پر click کیا تو یہ آگیا session expired یعنی کہ ہمارا account log out ہو چکا ہے اب دوبارہ ہم login کریں گے تو وہ دوبارہ login ہو جائے گا لیکن اگر ہم 30 دن کے بعد login کرنا چاہیں گے تو وہ permanent delete ہو جائے گا اب آپ نے login دوبارہ نہیں کرنا کسی اور ID سے login کر لینا ہے اور اس کو off کر کے کسی اور ID سے login کر لینا ہے تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی کوئی بھی ویڈیو سے related comment ہو کوئی بھی problem ہو تو وہ مجھے comment section میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی next ویڈیو میں تب تک کے لیے ہنستے رہے ہیں مسکراتے رہیں